برگی تھانا شیطر میں دو سال پہلے ہوئے اندھی قتل کے ایک معاملی کا پولیس اب خلاصہ کر سکی ہے خاص بات یہ ہے کہ پولیس نے فنگر پرنٹس کی نئی اور آدھونک تقنیق نیفیس سسٹم کے ذریعے مرتق کی شناکت کی اور پھر مرتق کی پہچان ہو جانے کے بعد اندھی ہتیا کی گتھی سلچاتے ہوئے مرتق کے زیجہ کو ہتیا کے جرم میں گرفتار کر لیا پولیس آروپی کو ناکپور سے گرفتار کر کے جبل پر لائی ہے برگی تھانا شیطر کے گرام منگیلی منڈلا بائی پاس کے سمیب دو ورش پہلے کا گیات یوک کی ہتیا کر شوکو نہر کے کنارے فیک دیا کیا تھا گھٹنا کی لگ بھگ دو سال بیٹ چانے کی بات برگی پولیس نے اب نہ صرف مرتق کی شناکت کی بلکہ ہتیا کی اس معاملے میں مرتق کی سگی جیجہ کو گرفتار بھی کر لیا ہے ایس پی جبلپور سے دھارت بھگوڑا نے پترکار وارتہ میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ 9 اکٹوبر 2020 کو برگی پولیس کو ایک یوک کا شو برامت ہوا تھا اس معاملے میں پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کیا تھا واردات کے دو ورشوں کے بعد پولیس نے فنگر پرنٹ سے نیفیس سسٹم کے ذریعے مرتق کی شناکت ڈنڈوری زلے کے گرام دھنواز سے نیواز سے دیویندر کمار مندے کے روپ میں کی نمیردہ کی شناکتی کے پشاہت پولیس جارج میں جھوٹی اور دیویندر کی حتیہ کے جرم میں اس کے جیجہ بالسنگ مراوی کو ناکور سے گرفتار کیا گیا آروپی بالسنگ مراوی سے پولیس نے جب پوست آج کی تو اس نے اپنا جرم قبول کیا اور بتایا کہ اس نے دیویندر کی بہن سے پریم پیفار کیا تھا اسے رر تھا کہ دیویندر کبھی نہ کبھی اسے مار دے گا اس لیے اس نے یوشنبد طریقے سے دیویندر کو جبلپور بلایا اور پھر شراب پلانے کے بعد اس کی حتیہ کر دی اب پولیس جب مرتک دیویندر کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچی تو وہے ڈر کے مارے پتنی کو لے کر ناکور چلا گیا تھا اس طریقے سے نیفیس کی مدد سے یہ ان کی شناکت ہوئی مرتک کی اس کے بعد پھر بیویچنا پھر سے ہم لوگوں نے کری اس میں ٹیکنیکل موبائل سرولینس مکبری گھٹنا سلکہ پنا نیرکشن ریکنسٹرکشن اور پوری محنت سے جو ہے جو آروپی جو ہے اس کی گرفتاری ہو گئی آروپی مرتک کا سگا جی جائی ہے کل ملاکر کے جس کا نام بال سنگھ مراوی اور راجہ تھاکور ہے اس میں کہانی یہ نکل کے آئی ہے کہ جو بال سنگھ مراوی اور راجہ تھاکور آروپی ہے اس کی جو پتنی سرسوتی وہ مرتک کی سسٹر ہے اور یہ بال سنگھ مراوی کی تیسری شادی ہے اور چونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرتک کے چھے پراد ہیں پہلے سے تو جو آروپی ہے بال سنگھ مراوی اس کو ہمیشہ ہی لگتا تھا کہ کبھی نے کبھی میرے میرے کو مار نہ دے کیونکہ بڑے اگر سباو کے تھے جو مرتک تو انہوں نے بڑی پلانٹ طریقے سے مرتک کو پولیس نے آروپی جیچا بال سنگھ کو نیالے میں پیش کر پوستاش کے لیے ریمارڈ پر لیا ہے